مصطفیٰ نواز خوکر مارسد موجود ہے سینئر سیاستدان ہے بہت شکریہ خوکر صاحب آپ کو وقت دینے کے لیے سب سے پہلے تو یہ بتائے گا آج کے فیصلے کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اور نون لیگ کا جو اس کے اوپر موقف آیا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ آج کے فیصلے کو میں تو جمہوری عمل کی فتح دیکھ رہا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک کامپلکیشن آئینی پیچیت کی کھڑی ہو گئی تھی طریقہ انصاف سے بلے کا نشان واپس لینے کے بعد آج سپریم کورٹ نے ایک واضح اکثریت کے ساتھ اس آئینی پیچیتی کو اس کامپلکیشن کو ختم کیا ہے اپنے فیصلے کے ذریعے اور ساتھ ہی ساتھ حکومت کو ایک جواب بھی دیا ہے کہ جو محاضرائی کی صورتحال عدلیہ کے ساتھ اختیار کی گئی تھی پچھلے چند ماہ میں جس میں ہم نے دیکھا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جج سائبان کا خاتلی سامنے آیا کشاور ہائی کورٹ جوہور ہائی کورٹ کے ججز نے بھی ایک پوزیشن لی جو ایک عدلیہ دباؤ کا شکار تھی کہ جس میں جج سائبان کو دھنکیاں ان کے اوپر چھوٹے ریسنسز ان کے بیڈرومز کے اندر کیمرے تو یہ ایک اس کا بھی ریاکشن ہے تو حکومت کو اب محاضرائی سے مزید گریز کرنا چاہیے اور اگر حکومت نے یہ فیصلہ تسلیم نہ کیا مزید محاضرائی کی طرف چیزوں کو لے کر دیئی تو یہ عدلیہ جو فارم پورٹی سیون کے ذریعے حکومت بنی ہے اگلا حدف متنازع الیکشن بھی ہوں گے ہم نے آلڈی دیکھا ہے کہ الیکشن ٹربیونلز کے راستے میں حکومت نے بڑی رکافتیں کھڑی کرنے کی کوشش کی ان کے سامنے فارم پورٹی فائیڈ نہیں پیش کر رہے کبھی کیا قانون سازی کرتے ہیں کبھی آرڈنس لے کر آ جاتے ہیں تو یہ جھوٹ اور فریب اور فراڈ کی بنیاد پر جو عمارت کھڑی کی گئی ہے یہ زیادہ عرصہ ٹھہر نہیں پائے گی تو ملک کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ عدلیہ کے فیصلوں کو ان کے سامنے سرے تسلیم خم کیا جائے اور اب جہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آلہ عدلیہ ایک واضح طور پر ایک اس دباؤ کے خلاف اس محاضرائی کے خلاف ایک پوزیشن لے کر کھڑی ہوئی ہے تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوئی آئے گا مجھتا ہوں کہ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی حکومت کے لیے بھی ایک کڑاکے کا جواب تھا جو اس وقت سپریم کورٹ میں دیا ہے ملک مزید محاضرائی کا متحمل نہیں ہو جاتا ملک مزید محاضرائی کا متحمل نہیں ہے